آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو لکھ دیا اس پہ اللہ کی لانت اس پہ فرشتوں کی لانت اس پہ زمین آسمان کی لانت نہ ان کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے اللہ نے کہا فلان قسائی قسائی نہ کوئی مجاہد نہ غازی نہ شہید نہ کوئی مفسر نہ کوئی ولی نہ عبدال قسائی موسیٰ علیہ السلام دیکھنے گئے قسائی عام قسائیوں کی طرح وہ شام کو جب چلا تو تھیلے میں گوش ڈال کے چل پڑا موسیٰ علیہ السلام کہنے کے تیرے ساتھ آ سکتا ہوں کہا آ جاؤ پہچانا نہیں اس نے یہ موسیٰ ہیں وہ گھر گیا اس نے گوٹی گوٹی بنائی ہانڈی چڑھا دی آٹا گوندرے میں اٹھا گوٹی تیار کی سالم تیار کیا حالی میں رکھا ایک عورتہ ایسے لٹی پڑی تھی روئی کے گالی کی طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے کہا یہ میری امہ ہے میں صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں پھر شام کو اگر پہلے اس کے خدمت کرتا ہوں اپنی بیوی سے کہو نہیں آکھر میرے پچھو میری مانو روٹی کا وادمی جس سے ہمارا رواج ہے اپنی بیوی سے کہتا ہے تو میری ماں دیکھر میں کوئی نہیں کرنی وہ سنو میری بیوی کے ذمہ میری ماں کی خدمت نہیں ہے میرے ذمہ میری ماں کی خدمت نہیں ہے خود کرتے نہیں بیویوں کو کہتے ہیں اس کے ذمہ نہیں وہ انکار کرتے ہیں کہتا نافرمانے گھر میں لڑائی گھر میں لڑائی دنگا فساد پاگل تو نے چھاتی نوچی ہے ماں کی تیرے ذمہ ماں کی خدمت ہے تیری بیوی کے ذمہ نہیں ہے وہ کرتا اس کا احسان ہے کرنی چاہیے کرنی چاہیے نیکی ہے اس کا احسان ہے نہ کرے تو وہ مجرم نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام زکین لگا جی صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں شام گوا کے پہلے اس کو روٹی کلاتا ہوں پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کچھ کہہ رہی ہے جب تو اس کو لڑھا رہا تھا کہنا کہ یہ اممہ جو ہوئی پاگل اممہ جو نہ دی خدمت کران شروع ہو جان دی اللہ تینوں جنت موسیٰ تھا ساتھی بڑھاوے بھلا میں کتھے تھے موسیٰ کی تھے جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ دے بھلا جی میں کہا میں کسائی کتھے تھے موسیٰ کتھے سمجھو یہ ماں ہے ماں ماں جس کی دعا نبیوں تک پہنچا دیتی ہے